ایک صاحب ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے پاس ایک گاڑی تھی جس کا لائسنس رسمی طور پر دوسرے کے نام تھا کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی اس نے چاہا کہ کاغذ میں قانونی اندراج سے فائدہ اٹھا کر گاڑی پر قبضہ کر لے یا اس کے معاوضہ میں سے کوئی بڑی رقم حاصل کرے ٹرانسپورٹ کے مالی کے سامنے جب یہ بات آئی تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی وہ اپنے اس دوست کا جانی دشمن ہو گیا اب اس کا ذہن ہر وقت ایک ہی سوچ میں رہتا تھا وہ یہ کہ اس شخص کو کس طرح مروایا جائے انتقام کے جذبے نے اس کے ذہن کو جرائم کا کارخانہ بنا دیا اب اس کو نہ اپنے کاروبار کی ترقی کی فکر تھی نہ اپنے گھر کو بنانے کی ساری فکر اس بات کی تھی کہ مذکورہ شخص کو کسی نہ کسی طرح حلاق کر دیا جائے اسی حالت میں چھ ماہ گزر گئے بلاخر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا وہ اتفاقاً ایک مقام پر گیا ہوا تھا ایک سڑک سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں کچھ آوازیں آئیں اس کو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی تقریر ہو رہی ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف مڑ گیا اور وہاں بیٹھ کر تقریر سننے لگا تقریر کرنے والا کہہ رہا تھا انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا تقریر کی سادگی نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا وہ انتہائی غور کے ساتھ مقرر کی باتیں سنتا رہا جو بار بار مختلف مثالوں کے ذریعے اپنے نکتہ نظر کو واضح کر رہا تھا تقریر کے بعد جب وہ جلسہ گاہ سے اٹھا تو وہ دوسرا انسان بن چکا تھا اس نے تیہ کیا کہ وہ انتقام کے ذہن کو ختم کر دے گا اور مذکورہ شخص کے معاملہ کو خدا کے حوالے کر کے اپنے کاروبار کی ترقی میں لگ جائے گا ٹرانسپورٹ کے مالک کو اب تک کام کرنے کا صرف تخریبی دھانچہ معلوم تھا اب انہوں نے کام کرنے کا تعمیری دھانچہ دریافت کر لیا ان کو معلوم ہوا کہ کام کرنے کا وہی ایک انداز نہیں ہے جس پر دوسرے اکثر لوگ چل رہے ہیں کام کرنے کا ایک اور انداز بھی ہے اور وہ ہے دوسروں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اپنے پیچھے دوڑنا مذکورہ شخص نے اب اسی دوسرے طریقے کو پکڑ لیا انہوں نے چھ ستمبر انیس سو تراسی کی ایک ملاقات میں کہا کہ اب وہ اپنے کو زیادہ پرسکون بھی پاتے ہیں اور زیادہ کامیاب بھی